اگری کلچر چاہلے بار پیس مسیائے ہو رہی ہیں تو وہ سبھی بچے پریشانی میں ہیں یہ جیسا کلکلہ جی نے کہا کہ وہ بچوں پہ ضرورت زیادہ دینے کی ضرورت ہے جو بلکل ویسی پریشتی میں ہیں جہاں پہ ان کے سواست پہ بلکل اثر پڑ رہا ہے پر جو بچے جیسا سشانگ جی بھی کہہ رہا تھے جو سو کالڈ نون ہیزرڈس اوکیپیشن میں ہیں یا پروسیس میں ہیں تو ہم ان پر بھی اتنا ہی دھیان دیتے ہیں جیسا آفتہ بھی کہہ رہے تھے جو بچے ایگری کلچر میں ہیں ان کو سو کالڈ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیزرڈس نہیں ہے اس لئے وہ پروہیبیٹیڈ نہیں ہے اور وہ ان میں لسٹیڈ نہیں ہے پر اگر وہ بچہ ٹھیک ہے وہ پندرہ سو سولہ سو ڈگری سیلسیس کے تابمان میں کام نہیں کر رہا ہے یا اسے سولہ گھنٹے کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے پر کیا اس کا بچپن نہیں چھن گیا کیا وہ پڑھائی سے بنچت نہیں ہو گیا وہاں بھی پیسٹی سائیڈ سے تو یہ ساری سمجھ چاہے ہیں تو ہم جو پرائی میں کام کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمگرتہ میں دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قانون ابھی کیا ہے ان قانون کا ہم استعمال ضرور کرتے ہیں جیسا چائل لیبر پروہیبیشن اور ریگولیشن ایکٹ ہے اس میں جو بھی اوکیپیشن پروسیس لسٹیڈ ہیں آلریڈی ان میں تو نہ ہی ہو بچے کم سے کم لیکن ہم اس سے آگے جا کر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں جو کی لسٹنگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی بچے ہیں اور ان کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آگے تک نہیں پڑھیں گے تب تک وہ آگے پھر کیا کر سکتے ہیں ان کی عدکاروں پر آپ لوگ کام کرتے ہیں بھارت میں ارنائی جی اگر ہم بالشرم کی بات کرے جائیں آپ کی رائے میں ارث ویفہ ستھا اور ساتھی ساتھ بٹی جنس ہیں کیا اور اس پر گردہ جیون ستھا کتنا ہاتھ تک ذمہ دار سمیرہ میں پہلے آپ نے جو جان کری دی اس پر اپنی بات کہنا چاہوں گے سرکار یہ گھمبیرتہ دو ویشیوں سے دیکھتے ہیں اس ویشے پہ نمبر ایک سرکاری آنکڑے کہتے ہیں کہ سوا کروڑ بچے ہیں گیر سرکاری سنستھائیں کہتے ہیں چھے کروڑ اور اگر ہم یو اینو میں جاتے ہیں تو دس کروڑ آپ یہ سوچ اگر سرکار اس ویشے کو گھمبیرتہ سے لے رہی ہوتی 62 سال ہمیں آجاد ہوئے ہوئے لیکن ہماری پولیسیز دیکھیں کہاں گھمبیرتہ سے پریاس ہوئے ہیں آج بھی آپ دلی شہر میں جب نکلتے ہیں تو چوراہے پہ آپ کو بکھاری بچے چھوٹے چھوٹے دل دہل جاتا ہے جب چھے چھے مہینے کے اور دو دو مہینے کے بچے سرکار سوئی ہے اور پولیس وہیں کھڑی ہے یہ ہے گھمبیرتہ یہ ہے سرکاری کی نتیوں کا دوگلہ پن سرکاری نتیوں کی کوریتیاں سرکاری نتیوں کا فیلیر میں مانتے ہوں گی اگر سرکار اس وشے پہ گھمبیرتہ سے کام کر رہے ہوتی تو آج اتنی بھیانک بچوں کو لے کے نہ ہوتی میں دس کروڑ بچے ہی مان کے جلوں گی کیونکہ انترہستیس ترکے گروہ تو وہ لوگ بھی اجنسی کام کر کے جلتے ہیں آپ ایک کروڑ کہہ دے سے اپنا پلہ نہیں جاڑ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پر گھمبیرتہ سے آنکھڑوں پر گھمبیرتہ سے سوچا جانا ہے اور اس پر کام کیا جانا ضروری ہے چوڑی ادیوگ سلک ساری ادیوگ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں پھر چاہے وہ راسائن ادیوگ کو یاہو کرشی میں بندھوا مصدوری پر تھا اور نہ جانے کتنی ایسی جگہیں جہاں ہیں یہ ننے ہاتھ مجبور کام کرنے کو اور ان سب سے الگ بچوں کا ایک سموں اور ہے جن سے زبردستی بھیق مانگوائی جاتی ہے پریڈلستھلوں مندروں چوراہوں ریلویسٹیشنوں پر آپ کی نظارہ بہت ہو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس گورک دھندے میں پورا مافیا تنتر سکریہ ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قانون اور بہت سے ایجنسیاں جنہیں ادھکار ہیں کہ وہ اس ابراد کو روکیں خود ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کی گھجنائیں روزانہ ہوتی ہیں حاضر ہوتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد راپ رہے گا سمیتا کے ساتھ ایک مالک اتنے سالوں میں جو جیل کے اندر اس بات کے لیے سڑ رہا ہو کنوکٹیڈ ہو کر کنوکشن ہونے کے بعد کہ وہ بال مزدوریہ بندوہ مزدوری کرانے کے خارن تین سال کی سجا بھگت رہا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ چالیس ایسے سینٹرز کھولے گی جن کو ریسکیو کرنے کے بعد ان کے ٹریننگ کی ویوستہ ہوگی ان کے ایڈوکیشن کی ویوستہ ہوگی ہمیں لا کے لیول پہ بھی ہے پالیسی کے لیول پہ بھی ہے اور پروگرامنگ کے لیول پہ بھی ہے